السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہیں خیریہ سے ہوں گے سب سے پہلے دعا گوھوں آپ سب کے لئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور آپ سب پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہو آج کی ویڈیو انڈ تک ضرور دیکھئے گا یقین مانی ہے ہو سکتا ہے یہ زندگی آپ کی بدل دے بہت دفعہ بہت چھوٹی سی ویڈیو ہوتی ہے جس کو دیکھنے سے آپ کی پوری زندگی بدل جاتی ہے ایک شخص کے پاس گھر تھا اور اس کی خواہش ہوئی کہ میں اس گھر کو بیچ دوں اور کوئی نیا اچھا سا گھر لوں وہ اپنے ایک دوست کے پاس پہنچا وہ یہی کام کرتا تھا گھر وغیرہ بیچتا تھا اور اس سے کہا یار ایک اشتیار بنا کے لگا اور میرا گھر بیچ دے میں اب اس سے تنگ آ گیا ہوں اس نے کہا کیوں اس نے کہا یار اب ایک نیا گھر لینا چاہ رہا ہوں کافی عرصہ گزار لیا تو اب کچھ سوچا ہے اس کے لیے میں چاہتا ہوں ایک اور گھر لوں اس کو بیچ دو کیونکہ گھر کو بیچنے کے لیے اشتیار کے اندر اس گھر کی ایک ایک چیز لکھی جاتی ہے اور وضاحت کے ساتھ لکھی جاتی ہے تو وہ شخص اس کے گھر کو بہت اچھی طریقے دیکھ چکا تھا ایک ایک جگہ کو جانتا تھا تو اس نے اس اشتیار میں اس کے گھر کے اوپر جو لائنیں لکھنی چاہیے تھی اشتیار کی وہ سارے لائنیں لکھی جب وہ ساری لائنیں لکھ چکا تو اس نے اس کو کہا دوست سے یار ایک دفعہ دیکھ لے تیرے یہ گھر کا اشتیار ہے یہ کچھ جو تیرا ہے گھر کے اندر وہ سارا لکھ دیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو اشتیار کو ڈال دیتا ہوں تاکہ لوگ دیکھنے کے لیے آ سکیں جب اس نے اشتیار پڑا اور وہ پڑھتا گیا تو حیران ہوا کہ یہ جتنی خوبیاں لکھی ہوئی ہیں کیونکہ گھر کی خوبیاں لکھی جاتی ہیں تب ہی بیچا جاتا ہے جھوٹ تو نہیں لکھی جاتی ہیں حقیقت میں لکھی جاتی ہیں تو جتنی بھی وہ خوبیاں لکھی ہوئی تھی اس گھر کے اندر تو وہ پڑھ کے ایک دم سے چونک سا گیا اور ایسے کچھ تیر کے لیے خاموش سا ہو گیا تو اس نے پوچھا کیا ہوا کہا یار جو کچھ تو نے لکھا ہے یہ تو سچ ہے کوئی جھوٹ تو نہیں لکھا ایسا ہی ہے اس نے کہا ہاں تو اس نے کہا پھر یہ خوبیاں مجھے کیوں نہیں نظر آئیں یہ کسی کو بھی اشتیار دکھاؤ گے وہ ایک سیکنڈ سے پہلے کہے گا ہاں یار یہ مجھے گھر لینا ہے اس میں یہ تمام آسائشیں ہیں اس میں تمام یہ خوبیاں ہیں اور ایک بہترین گھر ہے یہ میرا ہی گھر ہے میں اس میں رہ رہا ہوں شاید رہتے ہوئے مجھے اس کی اہمیت نہیں رہی ورنہ اس کو اس طرح پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ ایک بہترین گھر کے لیے جس کی انسان خواہش کرتا ہے وہ تمام آسائشیں اس گھر کے اندر موجود ہیں لیکن میں نے شاید اس پہ دھیان نہیں دیا اس لئے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ یار ایک اور لینا ہے اس کو بیچنا ہے نہیں یار اس اشتیار کو پار ڈالو اتنے بہترین اور اتنی آسائشوں والے گھر کو میں کیوں بیچوں تو ہمارے ساتھ زندگی میں ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہوتا ہے ہم اس پہ نظر نہیں ڈال رہے ہوتے میری جیسا بندہ جب کوئی اس طرح کی چھوٹی سی ویڈیو بناتا ہے نا اور آپ کو احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے تو ہو سکتا ہے جس طرح اس شخص کو اس کے گھر کا لکھا ہوا بتایا گیا اور اس کو احساس جاگ چکا تو ہو سکتا ہے آپ اور میں اس ویڈیو کو دیکھ کے احساس کر بیٹھے ان چیزوں کا جو ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہے سوائے ان چیزوں کے زندگی کی جو چند چیزیں ہیں جن پہ ہمیں گلا ہے ان پہ ہم فوکس کر کے بیٹھے ہیں گلا ہے میرے پاس جوتی نہیں ہے رب نے مجھے جوتی نہیں دی اور فوکس نہیں کر رہے جب گزرتے ہوئے کسی کے پاؤں پہ نگاہ پڑے کہ اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہیں میرے پاس کاروبار نہیں ہے یہ میں بھول جاتا ہوں وہ سڑک پہ سویا ہوا ہے کاروبار تو دور کی باد ہے اس کے پاس تو گھر تک نہیں ہے تمہارے پاس چھت تو ہے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس بینک بیلنس نہیں ہے لیکن یہ بھول جاتے ہیں ان کے پاس رہنے کو چھت تو ہے کیونکہ جو کرائے کے گھر میں رہتا ہے وہ اس بات پہ فوکس کیے ہوئے ہوتا ہے کہ میرے پاس گھر نہیں ہے میں کرائے کے گھر پہ رہ رہا ہوں وہ یہ بھول جاتا ہے کتنے لوگ ہیں جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں اگر وہی شخص جو اس بات پہ رو رہا ہے میں کرائے کے گھر پہ رہ رہا ہوں میرا گھر نہیں ہے خدا نہ خواستہ وہ جھونپڑی میں رہ رہا ہوتا تو اس کی خواہش ہوتی کاش میرا کم از کم قرائے کا گھر تو ہوتا ایک شخص پڑھنا چاہ رہا ہے پڑھ نہیں سکتا اور اس کو اس بات کا گلہ ہے کہ یار میری خواہش تھی کہ میں پڑھ سکتا کاش تو وہ یہ بھول گیا اگر وہ پڑھا نہیں اس کے علاوہ اس نے زندگی میں بہت کچھ حاصل کیا ہے اور ایک پڑھ گیا ہے اور اس کی خواہش تھی کہ میری کاش نوکری لگ جاتی میری نوکری نہیں لگی میں نے پڑھا لکھا بھی ہے سارا کچھ کیا ہے نوکری تو میری لگی نہیں تو وہ اسی گلے پہ ہے رب سے گلا کر رہا ہے میری تو نوکری نہیں لگی میں نے پڑھا اتنا پڑھا محنت کی میری نوکری نہیں ہے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ پڑھا ہے وہ بھول جاتا ہے اچھا کھایا ہے وہ بھول جاتا ہے اس کے پاس گھر ہے وہ بھول جاتا ہے اس کے ماں باپ کے پاس آسائشیں ہیں تو تب ہی وہ پڑھ سکا ہے اس نے اس بات پہ فوکس نہیں کیا کہ کتنے لڑکے تھے جن کے گھر والوں کے باس اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ ان کو پڑھا سکے تم کم از کم پڑھے تو ہو تمہارے گھر والوں کے پاس پیسے تھے تو تم پڑھے ہو اور تمہارے گھر کے اندر کھانا پینا اچھا تھا تو تمہیں پڑھایا بھی گیا اور کھلایا بھی گیا تم اپنے کالج، سکول، یوریسٹی میں کچھ پہن کے گئے اچھا پہن کے گئے اچھی ڈریسنگ کر کے گئے ہم مارے کہاں پہ جاتے ہیں جب اللہ نے جو ہمیں نیمتیں عطا کر رکھتی ہیں مثال کے طور پہ اس وقت جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے دو چار چھے آٹھ گلے ہوں گے ہمارا یہ بھی نہیں ہے ہمارا یہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو موبائل بھی ہے کتنے لوگ ہیں جو موبائل کو ترستے ہیں ان کے پاس موبائل بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو موبائل بھی ہے اوپر سے نیٹ بھی ہے اتنے پیسے ہیں کہ نیٹ ڈلوایا اس کو بھی چھوڑیں صبح صبح اٹھتے ہیں آنکھ کھلتی ہے پہلی پہلی چیز پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یار آج ایک پھر دن کا آغاز ہوا ہے خواب میں ہی مر جاتے سوتے ہوئے ہی موت آ جاتی پھر نہیں پہلا تو شکر یہ ادا کرنا چاہیے آج پھر ایک نئی زندگی مل گی پھر سے آنکھ کھولی ہے آج پھر جینے کو ایک دن مل گیا ہے کچھ بھی شکر ادا کرنے کو نہیں ہے تو یہ سوچ کے کیوں نہیں شکر ادا کرتے کہ کم از کم اس شخص سے تو بہتر ہے جو بستر پڑ پڑا ہوا ہے معذور ہے دوسروں کے سہارے پہ ہے اٹھ کے چل نہیں سکتا بیٹھ نہیں سکتا اس کو جب تک کوئی سہارا نہ دے آپ کو تو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے معنی نوکری نہیں ہے معنی کاروبار نہیں ہے معنی کھانے کو نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن کم از کم صحت تو ہے یہ وہ تمام نعمتیں ہیں جو ہر شخص کو عطا کی گئی ہیں لیکن آپ شاید یہ نہیں جانتے وہ جو بنگلے کے اندر رہتا ہے اس کے بعد بہت بڑی گاری ہے اس کے بعد بنگلہ ہے لیکن وہ رات کو سو نہیں سکتا بے سکون ہے آپ کے بس خوشی ہے اس کے بعد بے سکونی ہے آپ سکون کی نیند سوتے ہیں میں ایسے کئی لوگوں کو پرسنلی جانتا ہوں جو بہت امیر کبیر ہیں یقین مانیے وہ کھانا موں کے ذریعے نہیں کھا سکتے ڈرپوں کے ذریعے مصنوعی طریقے سے ان کو لیکوٹ کے ذریعے خوراک دی جاتی ہے تو اتنی دولت بینک پیلت اتنی گاڑی کا کیا فیدہ کہ آپ روٹی نہ کھا سکے برگر نہ کھا سکے زنگر نہ کھا سکے میٹھا نہ کھا سکے نمکین نہ کھا سکے زبان ٹیسٹ ہی نہ کر سکے آپ کو ایک مصنوعی طریقے سے لیکوٹ کے ذریعے وہ ڈاکٹروں کے ذریعے یعنی آپ کو فوڈ دی جاتی ہو ایسی دولت کو آپ کیا کریں گے دو لائنیں بولتا ہوں دو لائنیں اس کو سمجھ لیجئے دنیا کی سب سے بڑی آیاشی اور دنیا کا سب سے بڑا عشق دنیا کا سب سے بڑا عشق روٹی ہے بڑا کمال شیر ہے بندے بندہ 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 بند ہے ہم کسی کو رو رہے ہیں ہمارے پاس دولت نہیں ہے ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے کسی کے بس گاڑی ہے تو وہ خواہش کر رہا ہے میرے پاس تو جہاز ہونا چاہیے تھا جس کے بس موٹر بائیک ہے وہ خواہش کر رہا میرے پاس تو گاڑی ہونی چاہیے تھی جس کے بس سائیکل ہے وہ خواہش کر رہا میرے پاس موٹر بائیک ہونا چاہیے تھا ہم یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں میرے پاس تو گاڑی ہے اس کے پاس موٹر سائیکل ہے میں اس سے زیادہ عطا ہے میرے اوپر اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں میرے پاس گاڑی ہے میرے پاس جہاز کیوں نہیں ہے تو اب یہ کیوں نہیں سوچ رہے ہیں موٹر سیکل اگر اللہ آپ کو دے دیتا تو آپ گاڑی کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں گاڑی مل گئے تو جہاز کی خواہش ہے خواہشات کو بڑھاتے جائیں گے تو اور دل کے اندر تکلیف ہوگی شکر ادا کرنے پہ آئیں گے اور گننے پہ بیٹھیں گے کام کیجئے ابھی اسی لمحے جتنے لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کاغذ اور کلم اٹھائیے اور لکھنا شروع کر دیجئے رب کی نعمتوں کو جو آپ کو عطا ہیں لکھئے مثال کے طور پر میں اپنا ایک چھوٹے سے اسی کمرے میں ایک میں بیٹھا ہوں امیرکا میں بیٹھا ہوں میری فیملی ہے یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کے پاس ہوں میرا گھر ہے میری پوری فیملی رہتی ہے یہاں پہ اور پچھلے چالی سال سے رہ رہی ہے پوری میری یہاں پہ فیملی کیلیفورنیا میں رہتے ہیں یہاں پہ ایک بہترین کمیونٹی کے اندر میں بیٹھا ہوں سویمنگ پول ہے جم ہے وی آئی پی جھیل ہے لیک ہے بہت آؤٹ کلاس میں کی ترینی سوسائٹی ہے بہترین ایک گھر ہے جس کے اندر میں بیٹھا ہوں بہترین یہ بیڈ لگا ہوا ہے بہترین سسٹر میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں سنٹرل اے سی ہے اے سی چل ارے میں ان چیزوں کو لکھتا جاؤں یقین مانی ہے شکر ادا کرتا کرتا تھک جاؤں گا اب آپ بیٹھیں اسی طرح آپ لکھئے سب سے پہلے ایک چھت جس کے نیچے بیٹھیں بہت بڑی نعمت ہے لوگوں کے باس چھت نہیں ہے امریکہ جیسے ملک میں جہاں میں کہہ رہا ہوں میں کمرے میں بیٹھا ہوں گھر میں بیٹھا ہوں سوسائٹی بیٹھا ہوں گورے جن کا ملک ہے میں نے روڈوں پہ ان کو کہتے ہیں ہوملیس جن کا گھر نہیں ہے روڈوں پہ پڑے ہوں یقین مانی ہے یہ طرح لہور میں جائے نا داتا دربار اور ایسی جگہوں پہ درباروں کے باہر لوگ زمینوں پہ سو رہے ہوتے ہیں وہ بیچارے زمینوں پہ سو رہے ہیں ہوملیس تو آپ پہلے پہلے لکھے آپ کے باس چھت ہے دوسرا لکھے اس چھت کے اوپر ایک پنکھا لگا ہوئے آپ کو ہوا بھی دیتا ہے آپ اس دور میں نہیں جی رہے جہاں پہ ایک یوں کپڑا بندہ ہوتا تھا اور اس کو رسے سے ہلایا جاتا تھا آپ کے باس بجلی ہے آپ کے باس پنکھا ہے آپ کے گھر میں گیزر لگا ہوا ہے گرم پانی نہیں کرنا پڑتا آپ کو غریب سے غریب بھی ہیں تو وہ ایک ملتا ہے وہ ڈال دیتے ہیں بالٹی کے اندر وہ پانی وہ گرم کر دیتا ہے سردیوں میں گرم پانی ہے گرمیوں میں تھنڈا پانی ہے اگر کوئی اس پہ اتراز کرتا ہے جی میرے پاس تھنڈا پانی نہیں آتا تو اس نیگٹیو چیز کو تو آپ نے ڈھونڈ لیا کہ آپ اس کو بس تھنڈا پانی گرم پانی نہیں آتا تو باقی نیمتیں نہیں ڈھونڈنی ہم کرتے کیا ہیں اپنی نیمتیں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں ان کو نہیں ڈھونڈتے جو نہیں ملا وہ ان کو فوراں ڈھونڈ لیتے ہیں تو لکھنا شروع کیجئے ہر وہ شک جو زندگی میں اس وقت پریشان ہے اس بات پر عمل کیجئے لکھنا شروع کر دے کہ آپ کو نیمتیں کتنی ملی ہوئی ہیں جو جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ کے کپڑے آپ کے جوتے آپ کے کھانے کا سمان آپ کی چت آنے جانے کے لیے گاڑی بے شک بس میں سفر کرتے ہیں بس کا کرایا یہ اتنی نیمتیں ہیں پھر ان کو جج کیجئے جن کے پاس یہ سہولتیں بھی نہیں ہیں مختصر اپنے سے نیچے والے کو دیکھئے جن کو یہ سہولتیں بھی نہیں ہیں تو کم از کم شکر تو ادا کیجئے کہ ان سے تو کئی گناہ اچھے ہیں کہ آپ کو یہ سہولتیں ملی ہیں غلطی کہاں پہ ہوتی ہے اپنی نیمتوں کو میں آخری بات کہہ کے ختم کروں گا ایک بندہ مزدور لے کے گیا ایک بڑا تھا چار نوجوان تھے پانچ مزدور لے کے گیا ان مزدوروں کو کہا کتنی مزدوری لیتے ان نے کہا جی تین تین سو روپیا اس نے سارا دن کام کروایا جب شام کو مزدوری کا ٹائم آیا پہلے کو بلایا اس نے کہا کتنی مزدوری اس نے کہا تین سو اس نے کہا یہ لوگ پانچ سو روپیا وہ بہت خوش ہو گیا دوسرے کو کہا پانچ سو تیسرے کو پانچ سو جب بڑے کی باری آئی اس کو اس نے چھ سو روپیا دے دیا اب وہ جو چاروں خوش تھے کہ تین سو دیہاڑی تھی ہمیں پانچ سو مل گئی شکر ادا کر رہے تھے جب اس نے دیکھا بڑے کو چھ سو ملا تو ایک دم ان کے چیرے لٹک گیا ان کی خوشی غائب ہو گئی کہ انہوں چھ سو سانوں پانچ سو کیوں تو اس مطلب بات کا مطلب پتہ کیا ہے آپ کو جو عطا ہوا تھا آپ نے اس کو چھوڑ کے دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیا تو دوسرے کے چکر میں اپنی خوشی بھی غارت کر دی اگر وہ اس طرح سوچتے یار اس کا نصیب اس کو ملا میری تین سو کی دیہاڑی تھی مجھے تو ماشاءاللہ پانچ سو مل گیا میں تو اللہ کا شکر ادا کروں تو یہ سب سے اچھا طریقہ تھا اور یہی میری آج کی ویڈیو تھی کہ بجائے دوسرے کی طرف دیکھنے کے اور اپنے دل کو خراب کرنے کے نیمتوں کو دیکھیں کتنے لوگ ہوں گے جو خواہش کرتے ہوں گے سوچتے ہوں گے یار مظہر ملک کو تو اللہ نے بڑا کچھ اتا کر رکھا ہے میں اگر یہ سوچوں نہیں جو گھوست انٹر رہے ہیں جھوٹ پہ لاکھوں روپے بیس بیس لاکھ روپے آ رہا ہے جھوٹ پہ تو میں خواہش کروں یار میں تو بیس لاکھ نہیں کمارا یار ان کے دور لاکھوں روپے آ رہے ہیں میرے تو آج کل مونیٹیزیشن ہی بند ہے خدا جانتا ہے یوٹیوب سے روپیہ بھی نہیں آ رہا میرا ایک روپیہ بھی نہیں آ رہا یوٹیوب سے چیک کر لیں ایک روپیہ بھی نہیں لے رہا میں تو وہ تو بیس بیس لاکھ روپے لے رہے ہیں جھوٹ پہ تو یار میرے پاس تو بیس لاکھ نہیں آ رہا ان کے پاس تو لاکھ بیس لاکھ ہے میرے پاس ایک روپے بھی نہیں ہے تو میں یہ سوچوں میں دکھے ہوں گا میں یہ نہیں سوچتا وہ ان کا رزق ہے وہ جھوٹ سے ہے وہ آرام سے حلال سے ان کی ہے اللہ ان کو اور دے میرا ان سے کوئی لینا دے نہیں میں نے یہ حد دیکھتا ہوں یا اللہ تُو نے مجھے کیا عطا کیا مجھے وہ عزت بخشی جو ان کے حصے میں نہیں ہے میں اس عزت پر جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے جو نعمتیں اللہ نے مجھے عطا کی ہیں جب میں ان نعمتوں کو گنتا ہوں تو ان کے وہ پیسے بھی بہت چھوٹے رہ جاتے ہیں جو اللہ کی میرے اوپر رحمت ہے تو اس لیے اللہ کی رحمتوں کو جو آپ پہ اللہ تعالی نے رحمت کی ہوئی ہے کچھ بھی نہیں ہے صحت ہے تو دنیا کی سب سے بڑی آیاشی تو آپ کے پاس ہے گاڑی نہیں ہے بینک بیننس نہیں ہے نوکلی نہیں ہے پڑھے لکھے نہیں ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ آیاش ہیں کیسے آپ کے بس صحت ہے صحت ہے تو جہاں ہے اس شخص سے بہتر ہیں جس کے باس گاڑی بینک بیننس امیر کبیر ہے دنیا جہان کی سب کچھ ہے کھا نہیں سکتا تو کون اچھا ہوا جس کے باس دنیا جہان کی سب چیزیں ہیں لیکن کھانے کو بیماری ایسی ہے کھا کچھ نہیں سکتا وہ اچھا ہے یا آپ اچھے ہیں کچھ بھی نہیں ہے لیکن سب کچھ کھا سکتے ہیں تو آیاشی کس کے پاس ہے آپ کے پاس جیتا کون آپ آیاش کون ہوئے آپ وہ تو کک بھی نہیں ہے اس کا پیسہ ہی کسی کام کا نہیں ہے اندر سے وہ کھوکلا ہے آپ اندر سے کھوکلے نہیں ہے جو دل کرتا اٹھ کے جاگے اسے وہ کھا لیتے ہیں اور آپ اوپر سے پتہ کیا کہتے ہیں لکڑ حضم پتھر حضم یہ فرق ہے اپنی نعمتوں کو دیکھئی ہے تو اس بات کو سکیے گا آپ کے اوپر دکھ نہیں ہے نعمتیں آپ کے اوپر بھی بہت زیادہ ہیں آپ نے اپنی نعمتوں کو لکھنے کی بجائے نعمتوں کو یاد کرنے کے بجائے سائیڈ پہ رکھ دیا اور اپنے دکھوں کو سامنے رکھ کے بیٹھ کے ہیں مثال کے طور پر میں نے دس پارسل منگوائے ہیں آن لائن دو پارسل غلط نکلے ہیں آٹھ پارسل میرے ٹھیک نکلے ہیں تو میں آٹھ کو سائیڈ پہ پھینک کے کون نہیں یہ دو کیا ان کو سر پکڑ کے بیٹھ جاؤں اوہ یار دو بھی ہو جائے گا ریپلیس ہو جائیں گے کر لیں گے ان کو تو ابھی باڑھ میں ڈالو آٹھ کو تو انجوائے کروں تو اسی طرح اللہ نے بھی آٹھ نعمتیں دیئیں اگر دو پریشانیاں دے دیئیں تو ہم دو پریشانیوں کو سامنے رکھ کے بیٹھ گئیں آٹھ نعمتوں کا شکردہ نہیں کر رہے اپنی ان آٹھ نعمتوں کو انجوائے کیجئے وہ دو پارسل بھی ریپلیس ہو جائیں گے وہ دو پارسل بھی واپس ٹھیک ہو جائیں گے اوکے ہو جائیں گے پریشانی صدا کے لیے نہیں ہوتی رات جتنی بھی اندھیری ہو صبح ہو کر رہتی ہے جتنی بھی پریشانیاں ہوں صبح ضرور ہوتی ہے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں اجالہ ضرور ہوتا ہے اندھیری رات کے بعد صبح اجالہ ضرور ہوتا ہے تو آپ کے زندگی میں بھی جتنا اندھیرہ ہو پریشانی ہو اجالہ یعنی خوشی ضرور ہوگی نیمتوں کو جانیے بے فکر ہو جائیے سب ملے گا یقین کامل میں نہیں ہے جس نے آج اتنی نیمتیں دی ہیں کل بھی وہی عطا کرے گا اب اس پر سوچیں گے تو یقین مانیے بہت عطا ہوگا امید ہے آج جس ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا ضرور آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اور اس پر آپ ضرور غور و فکر کریں گے اپنے اڈیسرہ خیال رکھئے گا خدا حافظ